بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے ہمیں انصاف دیا جائے جبکہ شہباز شریف صاحب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکالیف کا کوئی علم نہیں اس لیے حکمران سب اچھے کی ریپورٹ دے رہے ہیں سمیت من بھر جو ہم موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسور اسلام اللہ آج سے پہلے جہانگی ترین صاحب ہمیں انڈریکٹلی بات کرتے ہوئے نظر آئے گلے بھی کرتے تھے تو انڈریکٹلی کرتے تھے لیکن آج کافی کھل کے انہوں نے بیان آ دی ہے حکومت کے حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہ کی جائے ہمیں انصاف دیا جائے کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا وزیراعظم صاحب کے لیے ایک اور چیلنج یا حکومت کے لیے ایک اور چیلنج دیکھ رہے ہیں آنے والے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ توقع کی جاری تھی آج لیکن فیصلہ ظاہر ہے دالتوں کے ایک توقع یہ تھی اور حکومت کی طرف سے بھی تیاری اس بات کی تھی کہ جہانگی ترین صاحب جو ہیں شاہد ان کو گرفتار کر لیا جائے آج زمانت ختم ہو جائے ان کی زمانت جو ہے وہ آگے اب گیارہ تاریخ کو ہوگی یعنی گیارہ جون وہ ہے جو کہ بجٹ کا دن ہے اور بجٹ میں بجٹ پیش ہوگا اور اسی دن جو ہے وہ پھر صبح ان کی پیشی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے دوسری بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب کے سامنے یہ بہت کچھ کرنے کے اب بہترین دن ہے اگلے چند اور اس میں پی ڈی ایم بھی نہیں ہے ان کے اندر توڑ پھڑ ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے اندر ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی ایک لائن ہے این پی کے اپنی لائن ہے مسٹر ڈی نون جو ہے ان کی اپنا ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے وہ جیسے اپوزیشن ایک اپوزیشن اور وہ بھی بہت مائلڈ اپوزیشن ہے اس وقت وہ کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہے تو اب بہت سارے جو وزراء ہیں ان کو اب حکومت کی پرفارمنس بتانی آگے اور توجہ لوگوں کی اس جیسے میں نے کل کہا تھا کہ وزیراعظم صاحب نے جو ٹیلی فیم کالز موصول کی اور اس میں لوگوں کے ایشیوز کو ایزورف کیا کیونکہ اب وہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا یہ کام اچھے ہوئے یہ کام اچھے ہوئے اس کے اوپر کریں وہ جو گالم گلوچ کا دور ہے وہ ذرا اس کو یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں اور خطے کے حالات پاکستان کے واقعات آس پاس بہت کچھ ہو رہا ہے اور بڑا سنجید کی سنجیدہ حالات ہیں افغانستان کے اندر ایک اینڈ گیم ختم ہو رہا ہے یا یوں کہیں کہ اس کا پارٹ ٹو شروع ہو رہا ہے یا اینڈ گیم تو وہاں پہ چلتا ہی رہتا ہے کبھی اینڈ گیم تو نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ کیا حالات آنے والے دنوں میں ڈیبلپ ہوتے ہیں وہاں پہ مزید آج برطانیہ نے جو لوگ کوپریٹ کرتے رہے ہیں بریڈش وہاں پہ آرمی کے ساتھ اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو ٹرانسلیٹرز تھے تو برطانیہ نے ایک بہت اچھا جہچر یہ دکھایا ہے کہ وہ پہلے شاید تیرہ سو اور اب مزید تین ہزار لوگوں کو اور ان کی فیملیز کو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ میں سیٹل ہوں گے تاکہ ان کو کس شیگریٹی کا ایشو نہ ہو تو ایک جو پراپر ویسٹرن جو روایات ہیں ان کے تحت انہوں نے یہ نہیں کہ پیچھے من نے چھوڑ دیا ہے ان کے پتہ نہیں فیسے کیا ہوتا ہے وہ اب ساتھ ہمیں لکھے جا رہے ہیں ان سیٹل کریں گے وہ لوگ بھی جنہوں نے ٹرانسلیٹرز کی یا مختلف حوالوں سے ہلپ کی اور ساتھیوں کے جو ہے وہ اہل خانہ کو بھی لیکن پیچھے یہاں پہ ایک ویکیوم کھڑا ہونے جا رہا ہے بہت بڑا اور میں اس کے ساتھ آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کی ایشوز ہیں نا ریجن کے حوالے سے پاکستان کے ریجن کے حوالے سے یا انٹرنیشنل گلوبل سینیریو جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اس میں ایسا رکھتا ہے کہ ہم بلکل اس سے غافل ہو گئے ہیں جو کہ کبھی نہیں ہوا مشرف صاحب کے وقت میں بھی نہیں تھا یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی نہیں تھا یہ مسلمی نون کے دور میں بھی نہیں تھا ریجنل ایشوز ایک بڑا ٹاپک ہوتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا پولیسی ہے کیا مدب بات کھل کے ہوتی تھی یہ پہلا دور ایسا ہے پچھلے چند دن یا ہفتے کہ مجھے نہیں پتا اس میں کہ ہم لوگ یہ جو خطے کے بدلتے ہوئے حالات ہیں اس میں ہم نے آگے کس طرح موف کرنا ہے بطور ریاست اور یہ وضع دیفائنی مومنٹس کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ جی شہباز شریف کا کیا بیانی ہے تو مریم نواز کا کیا بیانی ہے تو مطلب ہے کہ پچھلے چالیس سال سے یہ پتہ نہیں میں باہر باہر بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی سیاست آپ سائیڈ پر کریں ایک عجیب بات نہیں ہے کہ اگر فرض کریں دو بھائی ہیں کوئی اور لوگ لگ جائیں اس بات پر سارا ملک پوری قوم لگی ہو چالیس سال کے دونوں بھائیوں کے آپس میں اخت لڑائی ہو جائے یا دوستی ہو جائے مدب آپ دیکھیں دوست آپ کر کیا رہے ہیں مدب مجھے اس بات میں ایک چونی برابر جلچسپی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانی میں اور شباز شریف صاحب کے بیانی میں کیا فرق ہے یا ان کا بیانی ہے کیا ان کا بیانی ہے آپ دیکھیں اچھے خاصے سنجیدہ لوگ یہاں پہ گھروں میں ہوتا ہے نا دو بھائیوں کی آپس میں ہو گئی کوئی چاچا بھتیجے کا ہو گیا کوئی ماں بیٹی کا کوئی معاملہ خارج گھروں میں ہوتا ہے اس کو پورا ایک ٹاپک آف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چالیس سال سے میرے پینتیس سال سے کہ دو بھائی جو ہیں یہ ایک بات کر رہے ہیں اس نے کیا کہا تو آپ اندازہ لگائیں تو انہیں ایک نیشنل پولیسی لگتا ہے کہ یہ بن گئی ہوئی ہے کہ یہ کس کیا مطبع نواز شریف شعباز شریف نواز شریف شعباز شریف مریو نواز شریف مطبع سنجیدہ لوگ لگے ہوئے ہیں اس کے پر مطبع آپ ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے ٹاپک آف ڈسکشن یہ نہیں ہے کہ تعلیم صحت سیکیورٹی ایشیو فارن پالیسی نہیں 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 ایڈوکیشن پولیس عدالتیں ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے نواز شریف کا بیانیاں اور شعباز شریف کا بیانیاں اور مریو نواز نے کیا کہا اور شعباز شریف پوری قوم لگی ہے یاد ہو نا کہ ایک حصے کو آپ کہیں گے جو رو پانچ فیصد کو ادھا لگا دو اور باقی پیجانوی فیصد لوگ اپنا کام کریں آپ کو لذر آئے گا سو کے سپوری کی قوم کی قوم ایک ٹرک کے باتے کے بیچھے لگی ہوئی ہے جب دنیا میں جنگیں ہو گئیں جب دنیا ٹیکنالوجی میں آگے نکل رہی ہے دنیا کی معیشت میں آگے نکل رہی ہے اپنے آپ کو ری سیٹ کر رہے ہیں لوگ اپنے جب ٹی وی لگاؤ جب میڈیا کھولو سوشل میڈیا کو مریو نواز شعباز شریف مریو نواز آصف ذرداری اس سے مدہ ہٹ کے این پی ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اب اس سے امیدیا کے باہر نکلائیں گے وہ تو پی ڈی ایم تو ٹوٹ پھوٹ گئی وہ بھی ختم ہو گئے وہ بھی جلاس بھی نہیں ہو رہا وہ جون جولائی تک پتہ نہیں اگست تک چلے گئے اب یہ جو ایشیوز ہیں ان کی طرف ہم براہ کرم بطور ریاست ایک توجہ دیں بطور قوم اور بڑے اہم فیصلے امران خان صاحب کو آنے والے دنوں میں کرنے ہیں اور ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہوا کہ وہ جو توجہ ان کی بٹی ہوئی تھی تو وہ چلیں اب لیکن وہ میں نے اس سے کہنا کہ ان کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ وہ شاید اس سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن پھر ان کو کھینچ لیا جاتا ہے یہ چھوٹی ایشیوز کی طرح تو اس سے نکلیں وہ اگر تو اب دیکھیں یہ شاہ محمد قریشی صاحب دورہ کر کے آئے ہیں نا باہر کا ان دنوں میں ابھی بھی عراق میں ہیں شیخ رشی صاحب کوئید گئے ہیں تو امران خان صاحب میں آپ کو ریجن کے اندر کیونکہ اس سے ہی پھر آپ کی معیشت کا تعلق ہے سیکیورٹی کا تعلق ہے اس طرف اگر دھیان دیں آنے والے دنوں میں اور اس سے پہلے بجٹ اور بجٹ میں اگر اتنا اچھا ہماری جی ڈی بی گروت ساری آ رہی ہے تو وہ جو شاکر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو بوٹم اپ یعنی نیچے سے اس کے اثرات لوگوں پر ظاہر ہونی چاہیے ہونے چاہیے اچھا اب ایک ایک میں یہاں پہ بات تھوڑی سی کرلوں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں دیکھیں یہاں پر یہ بڑا ضروری ہے کہ دو الفاظ پہ جو ہے نا وہ ایک عام جو میں ایک عام یعنی میں کوئی پیسے کو دولت سمجھتے ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ تم کتنے دولت مند ہو تو وہ کہے گا کہ میں اتنا دولت مند ہوں کہ میری جیب میں اس وقت دس ہزار روپے ہیں اچھا یہ جو ہے نا کرنسی اور ویلت یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ رقم اور جو منی ہے یعنی کرنسی اور منی اس کے درمیان کیا کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے کسی عام آدمی سے میں کہوں کہ تمہارے پاس یا تم نے کیا کمائے اس مہینے تو وہ کہے گا کہ میں نے پچاس دار روپے کمائے تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کہوں پیچھلے مہینے کتنے کمائے تھے تو وہ کہے گا کہ میں نے پیچھلے مہینے کتنے کمائے کمائے شخص کو یہ بات سمجھنے ہی آئے گی کہ رقم میں اور دولت میں کیا فرق ہے میں کچھ پوائنٹس لکھی ہوئی تھے تو میں نے کہا میں بتا ہوں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس دس سیزار روپے ہیں پانچ سیزار روپے کی جگہ تو میں زیادہ دولت مند ہوگی ہوں ایسا نہیں ہے دولت یہ ہے دولت وہ دولت دولت وہ ٹائم ہے جس میں آپ کسی چیز کے لیے پھر وہ جو تخلیق ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یا جو حصول ہوتا ہے پھر اس کو آپ جس طریقے سے محفوظ کرتے ہیں وہ دولت ہے سمپل سمپل اچھا اب جو رقم ہے وہ کچھ اور ہے دولت میں اور رقم میں فرق ہے رقم یہ ہے کہ آپ کے بعد دس سیزار روپے ہیں ٹھیک ہے اور دس سال پہلے آپ کے بعد دس سیزار روپے تھے اچھا دس سال پہلے اگر آپ کے پاس ایک فرض کریں یا مہینہ پہلے یا دو مہینے پہلے آپ کے پاس ایک آپ نے پیٹرول لگ دیا اور اس کا ایک یا کسی اور شکل میں کوئی چیز توڑ کی ہوئی تھی گندم یا کوئی اور یہ تھا اب وہ جو ہے وہ تو آپ کے پاس ایک کومورٹی ایک سیف ہے ایک چیز لیکن جو آج سے تین مہینے پہلے کے بھی پانچ ہزار روپے ہیں وہ آج کے پانچ ہزار روپے نہیں ہیں آج سے دس سال پہلے کے دس ہزار روپے آج کے دس ہزار روپے نہیں ہیں تو اب اس کا مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ پہلے جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے پاس یہ نوٹ نہیں ہوتے تھے تو اس کے پاس ایک ایسی چیز ہوتی تھی جس جو کہ وجود رکھتی تھی کاغذوں میں نہیں حقیقت میں وجود رکھتی تھی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تجارت ہوتی تھی نوٹ تو نہیں تھے تو تجارت ہوتی تھی کہ یہ میرے پاس مویشی ہیں یہ میرے پاس زمین ہے یہ میرے پاس کھیت ہے کھلیان ہے یا پھر یہ کہ انسان ہوگی کہ غلام ہیں غلام خریدے جاتے اس طرح ہو رہا ہے مطلب کچھ ایسی چیز جس میں یعنی جو کاغذ نہیں ہیں جو کاغذ نہیں ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پھر اس اچھرفیاں آگئیں سونا آگیا پھر ایک سونے کی ایک حیثیت ہے نا سونا آگیا اچھرفیاں ایک اچھرفی دوسری اچھرفی چاندی کے اس کے سکھے تو یہ تو آپ کی کرنسی ہوگی اس کی کوئی حیثیت تھی اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ جب شیر شاہ سوری کے زمانے میں انہوں نے ایک پیتل اور تامبے کو مکس کر کے کوئن بنایا اور اس کا نام انہوں نے روپیہ رکھ دیا وہاں سے روپیہ تل پڑا وہ باق میں بعد میں مغلوں نے اور باقی جتنے انہوں نے اس کو فالو کیا اور سلطان محمد تغلق کے دور میں جو ہے وہ انہوں نے ایک تنکا کے نام سے بنایا جو کہ ابھی بھی ٹکا ٹکا اور افیشل کرنسی ہے یہ اس کی بنگلہ دیش سب سے زیادہ ابن بودودہ کہتا ہے میں آیا تو میں نے مغرب بنگال میں سب سے زیادہ دیکھا کہ وہاں پہ تنکا چلتا ہے اچھا تو ایمی وے تو اب یہ ہوا کہ وہ وہ تو ایک چیز ہے نا آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کی کوئی حیثیت زمانے پہلے جو ہے کئی سو سال پہلے ان کے لیے یہ سونا ہونا اٹھانا مسئلہ ہو گیا تو انہوں نے یہ کاخذ انکار لیا پیپر کرنسی آگئی لیکن پیپر کرنسی کو کابی بیک اپ تھا یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ پیپر کرنسی یعنی میں اگر یہ پیپر کرنسی یہ کاخذ ہے مثال کے طور پر یہ کہیں کہ یہ یہ پانچ سزار روپے ہیں یا یہ پانچ سو ڈالر ہیں تو ان پانچ سو ڈالرز کی کی پرائس کیا ہوگی پانچ سو ڈالرز کی پرائس ہی ہوگی کہ میں پانچ سو ڈالر کسی کو دوں تو یہ پانچ سو ڈالر جو ہیں اصل میں یہ خاص خاص ویلیو اتنے اشاریہ اتنے آنس سونا ایک ڈالر جو ہے وہ ایک ضربے پینتیس آنس سونے کے برابر ایک نوٹ ہے ٹھیک ہے وان ڈالر ایک ڈالر یہ ایسے تیع ہوا مطلب اس کا ایک بیک اپ ہے مطلب کاغذ کاغذ نہیں ہے اس کاغذ کے ساتھ وہ ایسا میں سونا ہے مطلب اس کی حیثیت ہے وہ سونا ہے ٹھیک ہے مطلب میری جرمیہ اگر سو ڈالر ہیں تو اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ ایک ڈالر اتنے گولڈ کے اس کو انہوں نے پھر یہ ہوا کہ فرس پرل وار کے بعد انہوں نے اس کو علق کر دیا کیونکہ جنگ ہو گئی بڑے لوگوں کو نقصان ہوئے بہت زیادہ انہوں نے کہا سونے سے اس کو علاق کرو ریپیئر کرو اپنے اس کا نقصان جنگوں کا ختم کرنے کے لیے انہوں نے گولڈ کو ڈیٹیچ کر دیا اچھا اس کو گریڈ ڈیپریشن آگیا ٹوئنٹی نائن والا پھر لوگ بھاگے انہوں نے پیسہ اپنا جلدی جلدی سونا خریدنا شروع کر دیا کہ پیسے کی تو حیثیت ہی نہیں ہے اب ہوتا کیا ہے یہ ملک کیا کرتے ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ نوٹ چھاپنے شروع کر دیتے ہیں اور یہ نوٹ چھاپنا جو ہے یہ سٹارٹ ہو گیا آپ سمجھیں کہ فورٹی فور میں ٹھیک ہے فورٹی فور کے اندر جو برنٹن ووڈ پہلی بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پر ہمشائر میں جس کے بعد پر آئے میں بھنی اور ساری بھنی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بات کیونکہ جے شنکر جو آئے ہیں امریکہ سے تو یہ میسیج لے کر آئے ہیں کہ آپ نے چینہ سے لڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑی خوفناک بات ہے چینہ سے لڑنا نہیں چینہ کو انگیج کرنا ہے اگر میں اس چینہ اور اور نتن یاو کی گورنمنٹ گرنے کے کیا اثرات ہے اس سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ذرہ اس واسطے کلیر پہلے کر لوں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جتنے زیادہ آپ نوٹ مطلب پاکستان میں نوٹ چھاپنے شروع کر دیئے ڈالر چھپنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے جب ڈالر جتنے زیادہ چھاپیں گے آپ نوٹ جتنے زیادہ چھاپیں گے اتنی ان نوٹوں کی حیثیت کم ہوتی جائیں مطلب زمباوے میں دو ہزار کی دہائی میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ لوگ بوریاں بوریوں میں زمباوے کے لوگ ڈالر لکے جاتے تھے اور ڈالر لے جا کے وہ وہاں پر خریدنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمیں راشن مل جائے یا کچھ چیز زمباوے کا ڈالر جو تھا اس کے وہ ڈالر ایک ٹریلین ڈالر ایک ٹریلین ڈالر تک ان کی ایک ٹریلین ڈالر تک چلی گئی تھی یعنی ایک ٹریلین ڈالر جو ہے وہ برابر ہے زمباوے کا ایک ٹریلین ڈالر جو ہے وہ چالیس سینڈ کے برابر ہے ایک ٹریلین ڈالر زمباوے کا ایک ٹریلین ڈالر چالیس امریکن سینڈ کے برابر ہے اتنا آپ سوچیں ایک ٹریلین نہیں آپ ذرا سوچیں اس کے نوٹ کے ستاب سے اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب نوٹ تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو اس کی حیثیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے ایک ہے تو وہ چیز آتی ہے میں مہنگائی کیونکہ بہت زیادہ نوٹ ہے نا نوٹ بہت زیادہ ہے لیکن چیز تو اپنے جگہ پہ ہے نا نوٹ زیادہ چھاپ رہے ہیں کہ جی زیادہ زیادہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کسی نے تیار کی ہے لیکن نوٹ آپ کے پاس آہستہ آہستہ وہ انفلیشن انفلیشن جو بڑھتی ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے یعنی جب نوٹ زیادہ چھاپتے ہیں تو حکومت کو یا اس ادارے کو سینٹرل بینک کو کسی بھی ملکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ نوٹ چھاپ چھاپ کے چھاپ چھاپ کے لوگوں کے مہنگائی جاری ہوتی انہوں نے کہا آپ کی تنخواہیں تو ہم نے بڑھا دیئے نا اچھا وہ تنخواہوں سے ایشو ہوتا ہے ایشو یہ بالکل نہیں ہوتا کہ مہنگائی ایشو ہوتا ہم نے تنخواہیں بڑھا دیئیں ایشو یہ ہوتا ہے ہم نے آپ کو 10 دور روپے زیادہ دے دی ہے ہم نے آپ کو پانچ سو ڈالر اور دے دی ہے ہم نے آپ کو پچاس دار روپے دے دی ہے یہ ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرا سے کہنا ہے کہ دو الگ چیزیں ہیں کرنسی الگ ہے منی الگ دولت الگ ہے دولت وہ ہے جو کہ چیز آپ کے گھر میں موجود ہیں یعنی یعنی اس کسی فارم میں موجود ہے جو آپ نے ارن کیا ہے آٹا ہے غلہ ہے مویشی ہیں تاریخ میں رہا کے دیکھنے ہیں وہ ویلت ہے وہ آپ کی ویلت ہے وہ آپ کی چیز ہے کرنسی تو اوپر نیچے ہو رہی ہے نا اچھا اب جناب کیا ہوا تو یہ اس بنیاد کے اوپر دنیا چل رہی ہے اب جناب یہاں سے یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے واپس آئے جے شنکر اور جے شنکر جو ہیں وہ واپس آئے وہاں سے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہو گیا پھر اور ہمیں پتائیے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اچھا جی یہ کرنسی جو ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں کرنسی کی لڑائی ہونے جا رہی ہے ڈالر کی اور چائنیز کرنسی ٹھیک ہے لوگوں کی لڑائی ہونے جا رہی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے چکر میں میں نے اس دن بھی بات کی تھی نا کہ ڈالر اچھا چائنہ ایک ایک اس میں آپ یہ سمید کرنسی وار کرنسی وار کرنسی وار میں یہ ہے کہ اگر چائنہ اپنی کرنسی سامنے والی کرنسی کو تباہ کر رہے ہیں ڈالر کو تو چائنہ اپنی کرنسی کے ساتھ کیا کرے گا اس کرنسی کی ویلیو بڑھا دے گا یا کرنسی کی ویلیو کم کرے گا چائنہ اپنی کرنسی کی ویلیو کم کر دے گا ٹھیک یعنی یعنی کرنسی کی ویلیو کم کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے یا کوئی یورپ میں بیٹھا ہے اس نے کہا چائنہ میں تو بہت سستے میں کام ہو رہے تو یہ چیز چائنہ سے منگاؤ تو یہ چیز اس کی تو چائنہ میں تو بہت سستا کام ہو رہے مطلب ایک ڈالر کے بدلے پہلے مجھے ملتے تھے آٹھ وہاں خاص آٹھ سے آٹھ کرنسی ملتے تھے اب مجھے مل رہی ہے ساتھ یا مجھے مل رہی ہے چھے تو یہ تو بہت سستا ہو گیا ہے ٹھیک تو کرنسی کو اگر سستا وہ اپنی کرنسی کو گرائیں گے تو باہر سے انویسٹرز آ کے وہاں پر چائنہ میں انویسٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اور منگائی کم کریں گی یا کرنسی میں میں بتاتا ہوں نا آپ کو وہاں پر ایک تو لوکل فائدہ ہو جائے گا نا دوسرا یہ کہ باہر سے منگوانا بند کر دیں گے نا لوگ چائنہ میں لوگیں گے اور باہر سے کیا منگانے کی ضرورت ہے چائنہ کے اندر اتنا سستا اتنا سستا مال مل رہا ہے تو ایک تو لوکل اکانومی ہو گئے بھی باہر سے 2019 میں کیا ہوا تھا جو ٹریڈ وار ہوئی تو اچانک چائنہ نے اپنی کرنسی کی قیمت گرہ دی اپنی کیمت گرہ دی اس کی نتیجے میں کیا ہوا کہ ٹرمپ نے کا ایک منٹ ہے جو ذرا یہ تو ساری کی ساری میری کمپنیاں وہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ پھر وہاں سے جو چیز آئے گی چائنہ سے اس کے اوپر زیادہ ڈیوٹیاں لگیں گی تو ڈیوٹی بڑھا دی کیونکہ آپ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنہ نے یہ اگر دیکھنا ہو نا کہ ٹریڈ وار کیسی جا رہی ہے تو آپ صرف ڈالر امریکہ اور چائنہ کی کرنسی کا توازن دیکھیں چائنہ اپنی کرنسی جیسے ہی نیچے کرے گا وہ امریکہ وہاں سے اچھ لے گا یہ یہ کرنسی وار ہے کرنسی وار میں آپ نے اپنے آپ کو گرانا ہے تاکہ دوسرا یہ جو ہے وہ دوسرا ادھر آکے انویسٹ کرے دوسرا سرمائے کاری کرے یار وہاں کرو وہاں تو سسی جگہ ہے وہاں تو سسا کام مل رہا ہے وہاں تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور ڈالر مہنگا یار ڈالر رکھے کام باہر جمگانے کی کا ضرورت ہے یہاں سے خرید ہو نا چیزیں ساری اب سوڑے نا ڈالر دوسرا روپے کا ہو جائے تو لوگ کے باہر جو ہنگانا مند کر دیں گے پاکستان میں اور ڈالر اگر اسی روپے کا ہو جائے یا یا آپ کا روپے سٹرونگ ہو جائے تو لوگ یہاں پر روپے میں شروع کر دیں گے یہ کرننسی وار چل رہی ہے دونوں میں اب جناب کیا ہوا ہے کہ جے شنکر جی جو وہاں گئے ہیں تو جے شنکر جی کو احکامات کیا ملے ہیں نہیں احکامات یہ ملے ہیں دیکھیں ان کی مراقعات ایک تو کرٹ کیمبل سے ہوئی ہے نا کرٹ کیمبل اور یہ جو آہ ان کے ساتھ جیک سولیون دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا فوراں افیرز کا آہ چند ماہ پہلے جب وہ آئے نہیں تھے اپنی جو پہ جیک سولیون اور دیکھیں گے ذرا اس میں وہ کہہ رہے کمپیٹیشن ویڈاوٹ یہ ان کی پولیسی یہ ہے کہ آپ نے انگیج کرنا ہے لڑنا نہیں ہے گری زون میں ہیں ہم یہ یہ دیکھیں اب آچھا اب لکھا کس نے کرٹ کیمبل کرٹ کیمبل یہ دوہزار انیس یعنی ٹرم کے دور آہ دوہزار بیس میں ختم ہوئے ہیں نا تو اسے ایک سال پہلے کے فوراں افیرز میں دو شخصیات کا مضمون ہے ٹھیک ہے اور دو شخصیات کون سی ہیں ایک وہ جو انٹو پیسیفک کے انچارج ہے کرٹ کیمبل اور دوسرے کون ہے جیک سولیون جو نیشنل سیکیورٹی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کمپیٹیشن ویڈاوٹ کیٹسٹروفی ہاو امریکہ کین بوت چیلنج این کو ایکزس سے چائنہ یعنی آپ نے چیلنج بھی کرنا اب مجھے ہی بتائیں اب اس کو جے شنکر جی جو ہیں وہ اور انڈیا میں واپس آکے وہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے چیلنج بھی کرنا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ساتھ رہنا بھی ہے لڑنا بھی ہے دیکھیں نا دکھ اجی ادھر وہ چائنہ آکے بیٹھ گیا ہے وہاں پہ اب مسئلہ یہ مطلب آرنجو پردیش میں آجائے یا لڈاک میں آجائے تو آپ نے کوئی ایکزس بھی کرنا ہے اور چیلنج بھی کرنا ہے یعنی آپ اپنی معیشت کو چاہیں تو ان کے ساتھ چلائیں چاہیں تو نہ کریں ہم نے لڑا اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر انڈیا جو ہے انڈیا میں اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز نکلی کہ یہ بینکوں بینکوں کو بیچ میں سے کھا جائیں بینک بینک نکال کے وہ کرپٹو کرنسی آگئی لوگوں نے بیٹھ کوئن شروع کر دیا میریکن کرنسی کی طرف ڈاک سے بریک لے لیتے ہیں میں میں اسے ایک منٹ میں بات کروں بیٹھ کوئن لوگوں نے لینے شروع کر دیا بیٹھ کوئن کا جناب اکیس تاریخ کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا اور یہ ساؤ چائنہ مانگ بہت چائنہ ٹو کریک ڈاؤن آن مائننگ آف کرپٹو کرنسی فلان 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 کر کے ٹھیک ہے والی شیٹ جنرل کہہ رہا ہے چائنہ اس لیٹس کریک ڈاؤن آن بیٹھ کوئن آدھر کرپٹو کرنسی پوری مارکٹس ہل گئی دنیا کی وہ نے پھڑکا ساٹھ فیصد جو بیٹھ کوئن اور یہ جو کرپٹو کرنسی تھی یہ چائنہ کے پاس ہی تھی چائنہ نے بین کر دیا اور ریزنز کیا بتا رہے ہیں ریزنز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے پہرے پوری خرید لی اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آہ ٹریلینز آف ڈالرز لوگوں کے ڈوب گئے جنہوں نے بیٹھ کوئن بیٹھ کوئن ساٹھ ہزار تک چلے گئے تو ایک طرح سے وہ تھا نا ہے کہ بیٹھ کوئن اور وہ آپ ہر جگہ بیٹھ کوئن بنا نہیں سکتے بیٹھ کوئن کی جو مائننگ ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ بجلی اتنی یوز ہوتی ہے اس میں کہ وہ چلی اور فلپین اور پورے پورے منگولیوں میں چھے پرسنٹ مائننگ کیوں ہو رہی ہے بجلی سستی ہے وہاں بجلی وہ ساری ساٹھ پرسنٹ جو کرپٹو کرنسی بن رہی تھی وہ چائنہ میں بن کر دی ساری چائنہ میں اب میں اگر چاہوں کہ میں بیٹھ کے فرض کریں یہاں بیٹھ کوئن بنانے شروع کروں نا تو یہ آدھے پنجاب کے بجلی غیب ہو جائے گی وہ اس میں دیکھیں یہ جو ہے بیٹھ کوئن بنانا آسان نہیں ہے اب وہ بیٹھ کوئن کی مائننگ کر رہے تھے چائنہ نے کریک ڈاؤن کر دی اچھا ریزنز کیا بتا ریزنز بتا ہے غیر قانون نہیں ہے اپنی لائیں گے نا اپنی کرپٹو 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 ڈالر ڈو گیا لوگوں کا ڈالر ڈو گیا اپنی ڈیجیل کرنسی میں آپ سے بات ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں جو میں نے بات کی رقم میں کرنسی میں یہ یعنی انہوں نے ڈیجیل کرنسی کو بھی پھڑکا دیا اب ڈالر کو چھوڑیں گے آپ خیال ہے جب انہوں نے ڈیجیل جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لونز کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ذرہ مبادلہ کے زخیر سب سے زیادہ دنیا میں ذرہ مبادلہ کے زخیر جو ہیں وہ چائنہ میں جو یہ ہے کمال کی بات آپ کو بتا ہے کہ ڈالر میں جو زخیر ہیں یہ تیہ ہو گیا تھا نا وہی 1944 کے برینٹوٹ کے آپ نے اپنے پیسے ڈالر میں رکھنے ہیں ہر ملک میں ڈالر میں رکھنے ہیں پیسے پاؤن سے ڈالر پہ آیا امریکہ 21 نمبر پہ 21 نمبر جی اور چائنہ پہلے نمبر پہ 21 نمبر پہ لیکن سونا سب سے زیادہ امریکہ کے پاس ہے گولڈ امریکہ کے پاس ہے گولڈ یہ جو ہمارا ورلڈ بینک ہے جس کا نام ہی کالاتا ہے ورلڈ بینک تو یہ ہونا کہ پوری دنیاوں کے لوگ پیسے رکھو ہیں اس کا نام ہی بتا نہیں کیا رکھا ورلڈ بینک آلمی بینک بھائی وہ کرزیں دینے کے لیے بناتا ہے جی سر ڈیفرنس اس میں آپ سے جانے گی میں جا کے ورلڈ بینک پہ اپنا اکاونٹ کھلواؤں ایسے غلط نام رکھیں نازرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے نازرین جی رکھ سب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ چائنا کی طرف سے کرپٹو کرنسی بینک کرنے کے بعد جو مارکٹ تھا مین مارکٹ میں تو آپ سے جنگ بات جنگ کی بات کر رہا ہوں نا کہ چائنا سے لڑائی ہم یہ دنیا میں لڑنے کیسے جا رہے ہیں ملک کیا لڑنے جا رہے ہیں وہ وہاں جے شنکر گئے ہیں اور جے شنکر ان سے کہہ رہے ہیں جا کے ایک تو کوویڈ ویکسین وغیرہ وہ تو اللہ کرے کہ وہاں پہ جلد سے جلدی ہے ہمارے ہاں بھی نمبرز کم ہو رہے ہیں انڈیا میں بھی اللہ کرے کہ جلدی سکون آئے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت سارے دوست عباب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ انڈیا کو بات کرتے ہیں انڈیا نے اس پورے عرصے میں مودی کی میں بات نہیں کر رہا میں ان کی انڈیا کی بطور ایک قوم بات کر رہا ہوں خوب مقابلہ کی ہے انہوں نے بڑے چیلنجز کا اور میں ان کو بطور ایک قوم اس پہ مبارک بات بھی دیتا ہوں ایک ہی وقت میں جنگ بھی چل رہی ہے اسی وقت میں جو ہے وہ ملک میں کووٹ پھیل گیا اسی وقت میں جو ہے وہ بے شمار لا تعداد مسائل کھڑے ہوئے لیکن ان کے یہ جو بہت سارے لوگ آپ کو لگتے ہیں نا کہ ان کے وار مانگرز گئے ہیں یا سخت بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ وہ اپنا اس لیے کہ موریل ڈاؤن نہ ہو ایسے حالات میں جو موریل ڈاؤن نہ ہو تو یہ ہے وہ جو بھی جو بھی ہو رہا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کے اندر انہوں نے وہ دم پیدا کر کے رکھا بجائے دوسری کی مدد کی تو یہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی چاہیے جنگ بھی چل رہی ہے بڑی جنگ ڈپلومیسی بھی ساتھ چل رہی ہے یہ بھی چل رہا ہے وہ بھی چل رہا ہے مودی سرکار نے اس کا ہنڈل کیسے کیا اس کو چھوڑ دیں وہ تو چھوڑ دیں میں قوم بطور قوم ان کے جب دیکھتا ہوں ان کے لوگ نکل رہے ہیں ان کے انجیوز نکل رہی ہیں ان کے ڈپلومیسی ڈپلومیسی کیسے ہو بتاتی ہے نا کہ قومیں آگے نکل رہی ہیں پیچھے نکل رہی ہیں تو قوم بطور قوم انہوں نے اس ان سارے بھرانوں کو اچھا فیسکپ آگے کیا کرنا ہے یہ ایک رولہ رب ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ سٹینٹورڈ یونیورسٹی میں یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے جے شنکر اب سٹینٹورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر کیا کی ہے یہ دیکھائیں گے دیکھیں یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ صرف اس کے آپ ذرا یہ ابھی ابھی یہ اس کے یہاں یہاں روکیے گا روکیے گا روکیے گا نہیں تھوڑا سا یہ یہ پہلا گرف پہلا گرف پڑھیں ٹھیک ہے یہ سپیچ انہوں نے کی ہے اچھا اور یہ جو سپیچ ہے یہ ان کی آہ آکسنبرگ کانفرینس سے ابھی کی ہے انہوں نے اور اس میں کرٹ کمبل کہہ رہے ہیں کہ the dominant paradigm is going to be competition ہم نے مقابلہ کمپیٹ کرنا ہے مقابلہ میں لڑنا نہیں ہے اگر گول is to make that a stable peaceful competition that brings out the best of us اب مجھے بتائیں کہ یہ کمپیٹیشن کیا بھلا ہے بھر چائنا جو ہے وہ تو ان کے ادھر سے تائیوان کیا کمپیٹ کرے گا چائنا کے ساتھ یعنی کہہ رہے ہیں آپ کمپیٹ کرو کمپیٹ یعنی جے شنکر جاؤ بچھے جاؤ جا کے کمپیٹ کرنا ہے لڑنا نہیں ہے بھی آپ نے ہم نے پیسفل بھائی پیسفل بھر آپ کے وہاں ہاں پر اس نے انہوں نے چڑھائی کر دی کوارڈ بن گیا فلاں بن گیا وہ اب مجھے بتائیں کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد دو جناب آہ نتن یہو اپنی ان کے جناب آہ رات کو ٹھس ٹھس وہ اچھا ساتھی کیا ہوا وہ ان کا الائز بن گئے گورنمنٹ ان کی کسی بات بھی گر جائے گی گری گئی ایک طرح سے اور رات کو وہ آدمی بلکل میں نے آہ اس کی سپیچ سنی رات کو جو اس بندے نے سپیچ کی ہے اب دیکھیں ہر ہرٹس کیا خبر دے رہا ہے نتن یہو is bankrupt and everybody in politics knows that اب دیکھیں نا لوگوں نے Jerusalem post is israel entering the post نتن یہو اہرا یہ یہ events ہیں in Washington post israel is natin یہو fights to block opposition parties from taking part ابھی تک وہ لڑا ہے کیونکہ یہاں سے اس میں جیل جانے ہیں اچھا اور اس کے بعد جناب یہاں سے اس میں جیل جانے ہیں اور جیل جانا ہے دو چیزیں کرپشن کے ساتھ ساتھ اب وہ جنگی جرائیم والا بھی شروع ہو گیا جنگی جرائیم دیکھیں نا اقوام متحدہ قرارداد ہو گئی اب اس پوری پکچر میں ایک اور کہانی ہوئی ہے وہ کہانی ہوئی ہے کہ ایجپٹ اوپر آ گیا جو کہ کئی برادر ممالک کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایجپٹ کو یہ رول کیوں ملے اور ساتھی ایجپٹ اور ٹرکی کی باتی شروع ہو گئی ہے اس کو بھی کچھ اچھی پسند کی نگاہ سے دیکھا نہیں جا رہا کہ ٹرکی اور ایجپٹ دو الگ الگ کیمپس میں تھے لیبیا کے اندر بلکل ترکی حمایت کر رہا تھا جو کہ اقوام متحدہ کی قائم کردہ ایک ٹپلی کے اندر ایک حکومت ہے اس کی اور مخالف سائٹ پہ رشیا یو اے ای یہ سارے ممالک دوسری طرف تھے ایجپٹ کے ایجپٹ چلا گیا ترکی کی طرف اس کا اثر بڑا ہے راست پڑے گا لیبیا کے اوپر اور پڑے گا اس کا اثر میڈیٹیریم ایسٹرن میڈیٹیریم جہاں پہ وہ سائپرس کا مسئلہ اور وہ گریس کا مسئلہ اور یہ یہ پسند نہیں آرہا ساتھ ہی سونے پہ سواگا وہ محمد دائیو جو ہے وہ بندہ جس کو میں نے بتایا تھا کہ جو جس کے ایک آنک ضائع ہو گئی اور جس پہ چار پانچ دفائے سیسنیشن دوہزار چودہ میں اس کے وہ یعید آئیش کا جو دھمکہ خیز مواد بنانے والا بتایا تھا جس کے جس کے لیے اٹیکس ہو رہے تھے اور جس بھونڈا جا رہا ہے بھونڈا جا رہا ہے بھونڈا جا رہا ہے وہ بھائی صاحب نے اپنی آڈیو ریلیس کر دی ایکسپیکٹڈ تھا ریلیس کر دی انہوں نے وہ اچھا وہ ریلیس کر دی انہوں نے یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس لانا ڈھماک کھنا یہ لٹرم پڑھ اب مجھے بتائیں کہ کسی پہ تو ملبا ڈالنا تھا نا تو ملبا کس پہ ڈال گیا نتن یاہو پہ اچھا نتن یاہو جو ہے آڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں آڈیو میں کہہ رہے ہیں اس کو تو مر گیا ہے کھب گیا ہے کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیا وہ نکل کے آگیا ہے اٹھارہ تاریخ کو جناب ایران کا الیکشن ہے یہ آہ اچھرا غنی آج کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندری گفتگ ہونی چاہیے افغانستان سے باہر نہیں ہونی چاہیے یعنی ایک طرح سے استمبول کی سمیٹ کو انہوں نے رد کیا ہے اگر میں ان کی آہ بات کو صحیح تالیبان بھی تو مسترد کر چکے ہیں نہیں نہیں وہ تالیبان تو تیار تھے نا دنیا تو تیار دیئے رہے ہیں تلو نیوز میں ان کا کوٹ کر رہا ہوں کردائی سیکس پیس ٹاکس امنگ افغانستان افغانستان میں انہی میں ریفرینس بھی دیتا ہوں کہ انہی کا کوٹ اب یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو استمبول کا پروسس تھا وہ ہوڑ لگا گیا ہم ایسا وہ نہیں صاحب جو ہیں وہ آہ سوری حامد کردائی ایسا وہ نہیں نہیں حامد کردائی وہ حامد کردائی جو اس سے پہلے سے پیس پروسس کی بات کرے تھے تو یعنی ویدن افغانستان ویدن افغانستان کیسے ہوگا تو کیا لوگ بیٹھیں کہ تالبان بیٹھے گا پہلے تو دوہا میں تھا تو دوہا سے وہ ترکی چلا گیا تھا تو وہ ایک وہاں پر ڈیڈ لوک ہے ساتھ ہی دیکھیں یہ جب سٹارٹ ہوا تھا نا لوگوں نے سیف کرنا شروع کر دیا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس ذر مبادلہ کے زخائر کتنے ہیں اتنے ڈالرز میں ہیں یہ تیہ ہو گیا نا کہ سارے ملکوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اور ورلڈ بہنگی ورلڈ وار ختم ہوئی تو تیہ ہو گیا کہ سب نے ڈالرز میں کرنا ہے پاؤنڈز سے پہلے پاؤنڈز میں کرتے تھے اس سے پہلے سونے میں کرتے تھے اب جو سیف کرنا ہے وہ اتنا ہے کہ پاکستان کے پاس ذر مبادلہ کے زخائر اتنے عرب ہیں چھے عرب ہو گئے سات عرب ہو گئے اوہ ٹیپکل ایم ایف کے ذہن سے ہم نکل نہیں پا رہے نا اچھا اب یہ لوگوں نے کہا کہ اچھا اس سے بچنے کا اور کیا طریقہ ہے کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ کر دو کیا نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے نہ کمپیوٹر پر آپ کو بینک ہی نہیں آتا بیچ میں اسی کے بعد آپ کو کمپیوٹر نمبر ڈالو ٹک 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 کر کے نمبر ڈالو وہ جناب ادھر شروع کیا وہ چائنہ نے پوری کی پوری دنیا سے پہلے سکسٹی پرسنٹ بیٹکوئن کو لے آئے اپنیاں کرپٹو کرنسیس کو سب کو لے کر آگئے یہ بیٹکوئن کی آپ کو بہتے ہیں ایک بیٹکوئن کی پرائس کیا تھی جب بھی آیا ہے میں بھی دیکھیں صفر اشاریہ صفر 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 آٹھ ڈالر صفر یعنی تین یعنی اشاریہ کے بعد تین صفر آٹھ ڈالر دوزار دس میں تھے اور ابھی چند روز پہلے تک یہ تھا پینسٹ ہزار ڈالر کا ایک یعنی آپ دیکھیں لوگوں کی انویسمنٹس لوگوں نے خاموچی تھے اتنا بیٹکوئن خرید لیا تھا کہ ارمو ڈالر اڑ گیا لوگوں کا ہوا میں ہے نا بیٹکوئن کوئی بھی نہیں نہیں کوئی مر گئے ایک بیٹکوئن خریدہ ہوا تھا مطلب لوگ دیکھیں نا اس کو مطلب ہے کہ بیٹکوئن کے انہوں نے اڑا دی امریکن پوری کی پوری انویسمنٹس اچھا اب وہ جناب اب کوئی سنگاپور کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ اور جگہ لے جائیں کہاں جہاں لے جائیں وہ یہ آسان نہیں ہے یہ مانگولیاں میں بجلی سولہ پلانٹ چاند پہ بجلی بن رہی ہے وہ لگے ہو ہیں بیٹکوئن مائننگ ہو رہی ہے سالہ سال سے مائننگ ہو رہی ہے ٹک کر کے انہوں نے بند کر دی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان اور باقی ملکوں نے یہ تیہ کرنا ہے کہ جب ہمارے اوپر ڈالر یہ کرنسی وار آئے گی یہ اس کو کمپیٹیشن کو اب دیکھیں نا مجھے نہیں پتا انڈیا کو کیسے لے گا کہ ہم نے ایک سٹیبل کمپیٹیشن کرنا ہے کمپیٹیشن کیسے آپ کمپیٹ کیسے کریں گے لداخ میں دیکھیں نا اس کے پیچھے امریکنز اگر انگیج ہو گئے ہیں امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم کمپیٹ کریں گے دنیا کی مارکٹ میں اور ادھر چھڑ گئی لڑائی لداخ اور آگے رنچو پردیش اور تائیوان اور ادھر پہلے اس جگہ ٹک ٹاک بن کرو اچھا وہ منگاتے ہیں اگر سامان ادھر سے اوپن کرتے ہیں اپنی تو یہاں کی مارکٹ گرتی ہے تو مجھے بتائیں کہ اب امریکنز جو ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمپیٹیشن کرنا ہے تو کمپیٹ کرنے کے لیے تو پھر آپ اس مارکٹ میں اس مارکٹ تو وہ انڈیا مارکٹ اپنی کھولے نہیں کھولے تو پھر کیا میٹ ان امریکہ چیزیں مانگ آئے دیکھیں نا بٹ اس کو کیسے انڈیا آگے لکھے جائے گا اور انڈیا سمیت باقی سارے ممالک ہم بھی جی بہتے ڈاک سب آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین ایک بریک لے لیں انویسمنٹ ہمارے ڈالرز میں ہو رہی ہے سارے ملکوں کی وہ ڈالرز فیوچر کی کرنسی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاک سب بریک لے لیتے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ویکم بیک ناظرین جی ڈاک سب خطے کی معاملات پر آپ بات کر رہے تھے افغانستان میں فوجی انخلاق کے بعد کیا سمجھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کے خطرات کتنا بڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وہ ختم نہیں ہوگی وہاں پر یہ گری زون کی لڑائی تو میرا خیال ہے کہ کئی بدقسمتی سے کئی جہیوں سے ہے وہاں پر بلکل ہے اور یہ گری زون تو چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں اور کس طرح سے اب نئی پارس گیم پلے کریں گی وہاں پر کیا ہوگا گری زون میں تو لڑائی پروکسیز کے ثروی ہوتی ہے ہیبریڈ پروکسیز وہ سارا جم نے کل بھی بتایا تھا اب وہ کس رنگ روپ میں آتا ہے سامنے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے پروپیگنڈے سے اور جاتا ہے وہ پروکسیز تک اور بیچ میں آپ ڈیفینس کانٹرکٹرز کو بھی لیائیں اور بیچ میں آپ پھر بہت کچھ ہے بھی درمیان میں تو سوال یہ ہے کہ یہ اس کو کہاں تک کس لیول پہ یہ مختلف پارس یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے چائنہ نہیں تھا اچھا رشیا کی طرف سے میسیج گیا ہے سمیٹ سے پہلے جو اگلے مہینے ملاقات ہونے جاری ہیں بڑے بہت ایمپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں وہ اصل میں پاکستان کے ہمارے جو لوگ وہ چونکہ اندرونی اس میں اتنا فنسے ہوئے ہیں انگیج ہیں وہ وہاں پر انہوں نے پیوٹن نے یہ میسیج دیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ جو ملاقات ہونے جاری ہے سولہ تاریخ کو اور اس سے پہلے یورپ میں ایک دن پہلے برسلز میں ہوگی ایو کے ساتھ تو پیوٹن نے میسیج دیا ہے کہ اس سے پہلے مزید تھوڑے سے میری طرف سے سیگنلز امریکہ ذرا اور سیگنلز آئیں گے ان کے سپوکس پرسن کے میڈیا اور سیگنلز ہماری طرف سے آئیں گے تو اس سے زیادہ گھبرائیں نہیں بائیڈن جی آپ نے گھبرانا نہیں ہے آنے سے پہلے دیکھیں نا آنے سے پہلے نتن یاہو اس سے پہلے یہ جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ اپنے آخری فیز میں داخل ہو رہا ہے بے شمار ممالک ایسے ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمپیٹیشن کا کیا مطلب ہے مطلب جنگ کرنی ہے اتحادی ہونا ہے کمپیٹ کرنا ہے کیسے مطلب کیسے ہوگا مطلب یہ لڑائی کی شکل کیا ہوگی یہ بھی گری زون میں ہونی ہے لیکن اس میں کمپیٹیشن کرنا ہے اپنے لیکن کمپیٹیشن میں اگر وہ تائیوان کے سر پہ آگے بیٹھ گیا ہے چائنہ جو چائنہ نے لینا ہے جو ان کا میپ ہے اس سے پیچھے نہیں جائیں گے اس سے پیچھے نہیں جائیں گے اس سے پیچھے نہیں جائیں گے جہاں آگئے تو آگئے فائبر آپٹیکس بچھ رہے ہیں وہاں پر پورا ان کے نئے میپس کے اندر ہی حصے شامل ہو گئے سارا یہ تبت سے انہوں نے لینا ہے کچھ چیز انہوں نے لینا ہے ان کی ہیں اچھا مسئلہ یہ سارا کہ یہ اب واپس آکے آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ لڑنا بھی ہے ان کے ساتھ کمپیٹ بھی کرنا ہے تو وہ مارکٹ پھر ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی مجھے بتائیں یہ بیٹ کوئن کی جو مائننگ ہے یہ بیٹ کوئن کی مائننگ کیا انڈیا میں کریں گے یہ بیٹ کوئن جس لیول پر مائننگ جس لیول ٹریلین نوز آف ڈالرز لوگوں کے اڑ گئے ہیں دنیا میں پچھلے دس پارہ دن اور اگر آپ نے میں نے کہنا صرف ایک چیز دیکھنی ہو اگر آپ یہ سر دیکھا کریں جیسے روائٹرز والے یہ آج کا ہے کہ ڈالر نیر ٹو منتھ ہائی ویزاوی یوان ٹھیک ہے اچھا اب اس کو یہ دیکھیں نا تو یہ سمجھ جائے اگر ڈالر اوپر گیا ہے اور یوان نیچے گیا ہے تو چائنا جید رہا ہے اگر یوان اوپر گیا ہے یہ بلکل الٹی الٹی بات ہوتی ہے اگر یوان نیچے گیا ہے تو اس کا اندھر ڈالر کی ایسی تیسی پھیری ہے کیونکہ باہر سے لوگوں نے آکھے ادھر انویسٹ کرنا باہر سے آکھے انویسٹ کر دیا ہے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گئے ڈالر کی آمد ختم ہو گئی اندر تو وہ چائنا یہ لڑای اس طرح سے روز آپ دیکھتے رہے تو آج یہ روز یہ آپ کو کرنسی وہاں نظر آ رہی ہے اور اسی کے اوپر اس نے کہا تھا ٹرمپ نے چائنا نے بڑا مینٹین رکھا ہوا ہے وہ سیون سے نیچے نہیں لاتے اس کو سیون سے نیچے نہیں لاتے سیون یوان ایک دولر ہم نے سکس پوائنٹ نائن نائن کر دیا دنیا پوری کھل گئی تھی ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ نے کہا تھا کرنسی منپلیٹر کرنسی وار شروع کرنے جا رہے ہیں لوگوں کی جانے گل گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چائنا گھرا دے اپنی یوان کو کسی مرد دیکھیں نا اچانک بٹ کوئن اڑا دیا اس نے اڑا دیا نا بٹ کوئن اپنا کرنسی لانچ کرے گا روٹ صاحب کیا آنے والے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا خیال ہے وہ چائنا جو ہے وہ چائنا مطلب ہے کہ وہ ڈالر سارا جو میں آپ سے یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو انویسمنٹس ہیں پوری دنیا میں وہ ڈالرز میں ہیں ڈالرز میں ہیں تو یہ ڈالر کیا فیوچر ایسے غائب کٹو کنسی گرا دیا نا انہوں نے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ مثال کے طور پر سیون سے وہ فائیو لے جائیں دو یہ وہاں اور گرا دیں یہ ایسے کولیپس ہوگی ڈالر کولیپس ہوگا پوری دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ لوگوں نے ایک دم سے کہنا ہے یار ایک منٹ وہاں جاؤ ساری کمپنیز وہاں شفٹ سارے چیزیں وہاں اور باہر سے چائنا میں ہوئے گا باہر سے دیکھیں خریداری بھی کرے گا چیزیں بھی لے گا اور سال لڑائی بھی ہو رہی ہوگی اور جو چیزیں خریدے گا اس میں وہی ان کے سیمی کنڈکٹرز ہوں گے وہی ان کی ٹیکنالوجی ہوگی وہی ان کے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی وہی ٹیلی فونز کے اندر ان بیلڈ سسٹمز ہوں گے مجھے بتائیں الیکٹرومیگنیٹک وار اور یہ آوٹر سپیس اور سپیس یعنی کہ بہارت لڑڈ نہیں پائے گا نہیں انہوں نے منع کر دیا میں وہ کہہ رہے ہیں کمپیٹ کرو پیسفل بھائی ایک منٹ دیکھیں نا وہ عجیب ایک معاملہ ہم ایک پیسفل خطہ چاہتے ہیں تو وہاں یو ایس ایس وہ بھی گھوم رہا ہے رونالڈ ریگن بھی گھوم رہا ہے ائرکراؤڈ بھی گھوم رہے ہیں اب تائیوالوں کے جانے اوپر جہاز گھوم رہے ہیں اورفر رہی بنال رہے ہیں موسیقی